کشتوار کی پنچائت کتھر کے ویبن سکولوں میں ٹیچرز کی گیر حاضری سے چھاتروں کی پڑھائی پر بھاویت ہو رہی ہے ستھانی لوگوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہماری پنچائت کے سکولوں میں ٹیچرز گیر حاضری رہتے ہیں اور اس سے ہمارے بچے پریشان ہیں ہم نے پہلے بھی کئی بار مانگ اٹھائی ہے لیکن سب بیارت رہا انہوں نے کہا کہ سبی ٹیچرز اپنی ڈیوٹی نہیں کرتے ہیں جس سے چھاتروں کی پڑھائی بھا دیت ہو رہی ہے انہوں نے کہا کہ 2011 میں سکول کو منظوری دی گئی تھی اور اس کا نرمان کارے 2013 میں شروع ہوا تھا اور ابھی بھی ادھو رہا ہے اور چھاتروں کو کھولے آسمان کے نیچے پڑھائی کرنے کو مجبور ہونا پڑ رہا ہے لوگوں نے ڈی سی کشتوار ڈاکٹر دیواز جادب اور مکھے شکشہ آدھیکاری کشتوار سے اس معاملے میں ویکتیگت روپ سے ہستشپ کرنے کا انروت کیا ہے تاکہ چھاتروں کی پڑھائی پر بھاویت نہ ہو میں کتھر سے صدام حسین ہوں ہمارے سکولوں کا مسئلہ جو ہے عرصہ داراز سے چڑھ رہا ہے اور میکسمنم جو ہے سکول ٹیچر جو ہیں بلکل بھی کتھر میں ڈیوٹی نہیں دے رہے ہیں جب بھی ہم کہیں بھی کسی بھی دفتر میں جائیں گے خون زیڈیا ہو یا سی او ہو یا دی سی صاحب ہو تو لیکن وہاں پر بھی ہماری جو ہے بات کو نہیں سنا جا رہا ہے اس لئے ہمیں مجبوراں آج میڈیا پر چڑھنا پڑا اس لئے کہ خصوصا جو ٹیچر کتھر میں ہیں جناب وہ وہاں پر اس وقت جو ہے ڈیوٹی نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ایک میڈم کی وجہ سے جو ہے دوہزار یارہ سے اس وقت تک ایک میڈم زینبی نام کی لڑکی جو ہے اس کے سلسلے میں ہم کم بھی کال بھی دفتر میں پہنچے زیڈیو صاحب سے بات ہوئی اور زیڈیو صاحب نے میرے سامنے فون پہ بات کی اور دیکھئے اس ٹیچر نے اس کے ساتھ بھی جھوڑ بولا وہ خود جمعوں میں تھی اور وہاں زیڈیو سے بولنے لگی کہ میں اس وقت جو ہے کتھر میں ڈیوٹی کر رہے ہوں زیڈیو صاحب نے اس کو بتایا کہ ویڈیو کال کرو میں آپ سے بات کروں گی اور انہوں نے اس کے بعد فورن موبائل سوچاف کر دیا اس کے بعد جو کتھر میں ٹیچر سے بات کی دوسرا ٹیچر کو فون لگا وہاں پر اس نے وہاں سے کنفرم کیا کہ جناب یہاں کوئی زیڈیو ٹیوٹی پر نہیں ہے بلکہ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جناب آج تک جو ہے کہ ظلم و ستم سے کتھر کے لوگ گزارہ کر رہے ہیں کیونکہ وہاں پر ابھی تک کوئی ایسا افسر نہیں آیا جو ہمارے سکولوں کا ہمارے ہر ایک چیز کا ماؤزہ کر سکے تاکہ وہاں ہی پر دیکھ کر پتا چلتا ہے کہ ہماری کتھر میں کتنی ترقی ہوئی ہے اور کتنا ظلم ہو رہا ہے لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں اور ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ جو ہمارے ٹیچر ہیں اس وقت گورنمنٹ ملازم ٹیچر جو ہے وہ ستر ہزار اسی ہزار ایک لاف روپیہ تنخوا پکڑ رہا ہے لیکن اسے ہم لوگوں کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ہم اس سے اچھا یہ دیکھ رہے ہیں اس وقت جو گورنمنٹ سکول ہیں ان سے ہمیں جو ہے پرائیوٹ سکول اچھے لگ رہے ہیں کیوں کیونکہ ہمیں گھر سے ہزار روپیہ مہینہ کا دے کر اپنے بچوں کو شکشہ دے رہے ہیں بتائیے اس میں کتنا فرق ہے اگر ایک گورنمنٹ ٹیچر ایک لاکھ تنخوا پکڑ رہا ہے وہ کس چیز کی پکڑ رہا ہے اگر ایک پرائیوٹ ملازم دس ہزار یا بارہ ہزار یا سات ہزار تنخوا لے رہا ہے اور بچے کو تربیت دے رہا ہے تو دیکھئے کتنا فاصلہ ہے لہٰذا مہربانی کر کے ہمارے ماسٹروں کے بارے میں کچھ سوچا جائے اگر ایک ایک لاکھ روپیہ تنخوا ڈیڈ ڈیڈ لاکھ روپیہ تنخوا ان کو مر رہی ہے تو ان کو کونسی دکت ہے تیس دن میں ڈیوٹی دینے سے لہٰذا ہم ڈی سی صاحب اور زیڈیو صاحب اور سیو صاحب سے معتبانہ گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے کتھر میں جو ہے بلکل 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 ٹیچر اویلیبل نہیں ہوتے ہیں لہٰذا برائے مہربانی کر کے ہمارے ٹیچروں کو جو ہے آن لائن حضری لی جائے وہاں پر اس وقت آن تاور چل رہا ہے کوئی دکت نہیں ہے ایسا کوئی مسئلہ نہیں کہ ہمارے کتھر میں نیٹ ورک نہیں ہے نیٹ ورک بہت اچھا ہے اور زیڈیو صاحب کی بات بھی کال ورسپ پہ ہوئی ہے تو اب لوگوں کو بہران بنانے کے لئے کہ وہاں کوئی نیٹ ورک نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے وارڈ نمر ایک بھٹوکیری میں جو بلڈنگ ہے وہ دوہزار یارہ میں آئی تھی تیرہ میں اس کا کام شروع ہوا تھا تیرہ سے لے کر پندرہ تک اس کا کام کیا اس کے بعد جو ہے اس بلڈنگ کو وہیں چھوڑا گیا پتہ نہیں کس وجہ سے کیا ہوا پیسے کی وجہ سے کیا وجہ ہوئی وہ ٹھیکے دار اس کام کو آگے نہیں کر رہے ہیں اس وقت بھی اس میں مال ہے گھاس ہے اور بھیڑیں اندر رکھی جا رہی ہیں لہٰذا یہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اگر ہمارے کتھر کا سکول وارڈ نمبر ایک کا جو ہے اس بلڈنگ کا کچھ کیا جائے فوراں سے پہلے کیونکہ ہمارے بچے جو ہیں لوگوں کے گھروں میں مکانوں کے اوپر پڑ رہے ہیں کل کو ہمارا بچہ کہیں گر جائے کہیں لگ جائے تو کیا فائدہ لہٰذا دی سی صاحب ہماری اس بات کو نظرانداز نہ کیا جائے اس پہ گھورہ سانی کیا جائے اور فوری طور جو ہے اس چیز پہ کاروائی کی جائے کہ واقعتاً حقیقت کیا ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں کیا حقیقت ایسا مسئلہ ہے اس کے بعد یہ بات میں دی سی صاحب سے کہوں گا سپیشل دی سی صاحب کشتوار سے کہ اگر ہم لوگ جھوٹ بولتے ہیں تو آپ کی کھر میں وزیٹ کریں مہربانی وزیٹ کر کے آپ سکولی بچوں سے تھوڑا پوشتاش کریں آپ کو خود پتا چلے گا کیا ہم جھوٹ بول رہے ہیں اگر سکول میں ٹیچر ڈیوٹی دے رہا ہوتا ہے تو بچے کو ضرور پتا ہوگا ون ٹو اور اے بی کیا مطلب ہے اگر اس چیز سے وہاں لڑکا پاس ہو جائے گا گویا کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں اگر ایسا کچھ بچے کو پتا ہی نہیں چاہ رہا ہے تو دی سی صاحب آپ خود ہی جانتے ہیں کہ ماسٹر کہاں ہیں ماسٹر بلکل اور بلکل ڈیوٹی کی تھر نہیں دے رہے ہیں کال بھی مجبورن جب زیڈیو صاحب نے ایکشن لیا وہ بھی جب ہم زیڈیو دفتر میں پہنچے دو دن کا سفر کیا پھر ہم زیڈیو صاحب کے دفتر میں پہنچے پھر جا کے ایکشن ہوا ورنہ ہماری بات کوئی ماننے کے لئے تیار نہیں ہے جب بھی ہم کسی بھی افسر سے بات کرتے ہیں سر ایسا ایسا مسئلہ ہے تو وہاں سے بولتے ہیں جناب آپ کے خلاف اپائر کٹے گی کبھی کچھ بھی کیس بنانے کے لئے کیس فائل کر دیتے ہیں لہٰذا ہم بھی تانگ آ چکے ہیں لہٰذا ہمارے بچے جو ہیں دربدر ہیں خاکسر ہیں مہربانی کر کے ہماری جو ہے کتھر کے بارے میں کچھ سوچا جائے ہم اگر اس قابل ہیں نہیں جب کتھر ہماری بستی سے ہمارے علاقے سے ووٹ جب جا رہا ہے گورنمنٹ کو جب ہمارا ووٹ گورنمنٹ کو مل رہا ہے کیا ہماری سماسیا گورنمنٹ حال نہیں کر سکتا ہے اگر ہمارا ووٹ مل رہا ہے تو ہماری سماسیا بھی حال کی جائے